موسیقی 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 نواز شریف کو عمران خان صاحب کے بقول تحریری طور پر ایک حلف نامہ لکھ کر دیا ہے جس میں یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کا پتہ صاف کر کے دیا جائے گا انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ان کو نا اہل بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی لگاتار یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس کے لیے وہ بہت سری مثالیں بھی پیش کر رہے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور ماضی میں پاکستان سے باہر بھی کئی ملکوں میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے جہاں پہ حکمرانوں نے ریجیم چینج آپریشن کے خلاف بات کی یا جو سامراجی قوتیں ہیں ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے آج کا دن بہت اہم ہے پندرہ مارچ ہے پندرہ مارچ وہ دن ہے جس دن عمران خان صاحب نے گزشتہ سال کامیابی کے ساتھ دنیا کو قائل کیا تھا اور اس دن کو اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے یا اسلاموفوبیا کے خلاف یا مسلمانوں سے جو نفرت کی جاتی ہے دنیا میں اور ان کے خلاف پرپاگنڈا ایک بنایا جاتا ہے اس کا ایک فوبیا لوگوں کے ذہنوں میں تاریخ کیا جاتا ہے اس کے خلاف عمران خان صاحب نے بڑی آواز بلند کی تھی اور اس کو ایک عالمی دن کے طور پر منائے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا آج شہباز شریف نے اس کے لیے ٹویٹ ضرور کیا ہے لیکن جس شخص کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اس کے گھر پچھلے بیس گھنٹے سے آپریشن چل رہا ہے ہزاروں شیلز فائر کیے گئے ہیں آنسو گیس کے ایکسپائرڈ شیلز ہیں ہزاروں کی تعداد میں فائر کیے گئے ہیں سینکڑوں کارکن زخمی ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں یعنی ربر بلٹس فائر کی جا رہی ہیں لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے لاتھی چارج کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے لوگ بھی پتھراؤ کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی اوپر رینجرز کی اوپر پولیس کی اوپر اور لوگ عمران خان کی گرفتاری سے آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کو اور لیڈرز کو انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو پھر انہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا انہیں قتل کر دیا جائے گا اس خچے کی وجہ سے لوگ ساری رات لڑتے رہے ہیں یعنی کل دھپیر میں شروع ہونے والا آپریشن آج دھپیر ہو گئی ہے بیس گھنٹے گزر چکے ہیں ابھی تک جاری ہے اور جب یہ لڑائی شروع ہوئی جس وقت پولیس نے پہلا حلہ بولا پولیس کے پاس یہ اطلاع تھی کہ وہاں پہ انسانوں کی تعداد کم ہے جو لوگ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر کیمپس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہے پولیس کو یہ اطلاع کل تقریباً ایک بجے کے قریب ملی اور انہیں یہ پتہ چلا کہ کیمپس میں لوگوں کی تعداد کم ہے فوری طور پہ اٹیک کیا جائے تو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے فوری طور پہ اس کی پلاننگ کی گئی اس کی منظوری دی گئی اور جتنی دیر میں یہ بات پھیلتی چاروں طرف سے زمان پارک جانے والے رستے بند کر دئیے گئے اس وقت تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب کارکنان موجود تھے جن میں چند خواتین تھیں باقی نوجوان تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو وہیں پہ باہر کیمپوں میں رہتے ہیں اور پولیس نے پھر آپریشن شروع کر دیا وہ ڈیڑھ سو لوگ جو تھے وہاں باہر موجود تھے کیونکہ میں نے کل دو مرتبہ جا کے یہ ساری سیچویشن دیکھی ہے میں صبح کے وقت واپس آیا ہوں زمان پارک سے ساری رات جو وہاں میں میدان جنگ بنا رہا وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں جتنی شیلنگ ہوئی ہے اتنی شیلنگ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی یعنی ہم نے شیلنگ آج سے پہلے دیکھی ایک گھنٹا دو گھنٹا چار گھنٹا آپریشن مکمل ہو جاتا ہے لیکن ایسی شیلنگ ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ اب چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں ایک پورا دن اور پوری رات گزر گئی اور شیلنگ لگاتار جاری ہے ازاروں شیلز ایک چھوٹے سے علاقے میں پولیس نے فائر کر دیا ہیں ریال بولیٹس فائر کیے گئے ہیں ریال بولیٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گولیاں جن سے انسانی جان جا سکتی ہے اور لوگوں نے نہ صرف وہ نشانات دکھائیں جہاں پہ وہ گولیاں لگی ہیں بلکہ لوگوں نے ان گولیوں کے خالز اکٹھے کیے ہیں جہاں جہاں خال گرے ہوئے تھے وہ خال اکٹھے کر کے لوگوں نے عمران خان صاحب تک پہنچائیں اور ان کو دکھائیں کہ ہمارے اوپر ریال بولیٹس فائر کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ مزید خون ریزی ہو سکتی ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے لوگ ان واقعات کے اندر یا جیو بھی ٹارچر چل رہا ہے اس میں کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے کس لیول کا نقصان ہوا ہے میں کل لیٹ نائٹ تک کی اپ ڈیٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک سو سے زائد خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ زخمی تھے ان میں سے جو لوگ اسپتال گئے تھے ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تھا آٹھ لوگوں کو اس کے بعد پھر لوگ اسپتال نہیں جا رہے تھے زمان پارک میں آس پاس کے جو مکانات ہیں وہاں سے ہی وہ اپنی مرم پٹی کر رہے تھے جن لوگوں کو آئیڈیا ہے زمان پارک کے شہری خواتین وہ باہر نکل آئے تھے آپریشن کے بعد اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی مدد کی تھی خواتین جو ہیں وہ اپنے ساتھ سلائم وارٹر لے کر آئی تھی تاکہ آنسو گیس کی جو شدت ہے اس کو کم کیا جا سکے لوگوں کے گھروں کے اندر بزرگ موجود ہیں بچے موجود ہیں اور کنٹینیوسلی ان کے گھروں کے اندر آنسو گیس کے شلز گر رہے ہیں ایسا پاکستان میں کسی بھی بڑی جماعت کے سیاستدان کے ساتھ شاید پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اتنا خوفناک اور بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک جو وارنٹس کا معاملہ ہے یہ ایک نوربل معاملہ ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے رانہ سناولہ صاحب کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں وہاں نے کون سا آپریشن دیکھا کوئی بھی نہیں روزانہ جاتے ہیں جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ جب وہ رانہ صاحب تقدیر کرتے ہوئے امران خان کی گرفتاری کا کہتے ہیں تو مریم صاحبہ بہت اس سے پلیز بھی ہوتی ہیں بڑی خوش بھی ہوتی ہیں ان کے چہرے پر ایک رانہ کا آ جاتی ہے تو نواز شریف صاحب کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک عدالتی وارنٹ گرفتاری کی آڑ میں جس لیول کا یہ آپریشن کیا گیا ہے ایسی چیز اس سے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھی گئی پاکستان میں بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں یعنی ہم نے پاکستان میں سپیشلی لاہور میں لوگوں کو اس طریقے سے مقابلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا سیکیورٹی فورسز کا اور سیکیورٹی فورسز کو بھی اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے گرفتار کرتے ہوئے مارتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا یہ ساری چیزیں ایک نئی تاریخ رکم کر رہی ہیں عمران خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ لنڈن پلان کو روک دیا جائے اس کے اوپر عملی جامع نہ پینایا جائے عدالت نے کل کیس سننے سے مادرت کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے آج صبح امید کی جاری تھی کہ آٹھ بے تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن ساڑھے دس بے تک سماعت نہیں ہو سکی ساڑھے دس بجے کے بعد ابھی بھی کچھ پرابلمز ہیں سماعت میں اور ابھی تک کوئی فیصلہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسلامباد ہائی کورٹ سے یا لاہور ہائی کورٹ سے نہیں آیا دونوں جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ موجود ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں اعتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر اعتجاج جو ہے وہ بڑتا چلا جا رہا ہے اور خیبر پختون خواہ کے کئی شہروں میں اعتجاج ہوا پولیس نے بہت شیلنگ کی راولپنڈی کے اندر اعتجاج ہوا پولیس نے بہت شیلنگ کی اور اب ایسا لگتا ہے کہ لاو انفورسمنٹ لوگوں کے سامنے کم پڑتی چلی جائیں گی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ مجھے یہاں پر رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ میرا تجزیہ ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے لیکن میرا تجزیہ ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو ایسے کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا ریاست اپنی عزت گوان چکی ہے اس بھونڈے آپریشن کے بعد اور اب ایک زد پکڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں گرفتار کیا جائے گا ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ پلان یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے پلان یہ ہے کہ عمران خان کو بے عزت کرنا ہے اور اس کو ہیومیلیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے بقاعدہ لوگ شامل کیے گئے ہیں گرفتار کرنے والوں کے اندر جو عمران خان صاحب کی ہیومیلییشن کریں گے انہیں گرفتار کر کے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ایسا کچھ ہونے نہیں دیں گے اب ایک طرف قانون کی عملداری کی بات کرتے ہوئے ریاست پوری فورس کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے اور ریاست نے پیرا ملٹری فورسز کو بھی بلالیا ہے دوسری طرف جو عام پاکستانی ہے وہ زمان پار کے آس پاس جمع ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ لیڈر کی گرفتاری کے بعد اس کی جان کو خطرہ ہوا ہے اور دنیا بھر بے ہوتے رہے ہیں رانہ صنع اللہ کیونکہ وزیر داخل ہیں پاکستان کے اور وہ اپنے موہ سے عمران خان کو کچلنے کا کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ تو پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو رانہ صنع اللہ کی پولیس کے حوالے تو بالکل نہیں کیا جائے گا اگر عمران خان کو رانہ صنع اللہ کی پولیس کے حوالے کیا گیا تو وہ پہلے ہی عمران خان کو مارنے کی دھمکی دے چکے ہیں تو عمران خان کو مار دیا جائے گا اب اگر آپ غور کریں تو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے پاکستان کی تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں پاکستان کے میڈیا کے نائنٹی پائی پرسنٹ حصے کو منیج کر لیا گیا ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے جو لوگ بول رہے ہیں ان کو سزائیں دی جاری ہیں شویف شیخ صاحب جیل کے اندر بند ہیں ان کو جو ہے وہ تکالیف دی جاری ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جارہا ہے اور ان سے یہ کہا جارہا ہے کہ آپ فلاں فلاں کو نوکڑی سے نکال دیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ مجھے نوکڑی سے نکالنے کے لیے ان پر بہت دباؤں ڈالا جارہا ہے تو میں نے والنٹرلی ان کو یہ آفر کیا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں اگر آپ کو آپ کی مشکلات میں کمی ہوتی ہے میرے اسریفہ دینے کی وجہ سے میں نے شویف شیخ صاحب سے یہ کہا کہ میرے اسریفہ دینے سے اگر آپ کی مشکلات میں کمی ہوتی ہے تو میں خود ریزائن کر دیتا ہوں آپ مجھے بے شک نوکڑی سے نہ نکالیں آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن مجھے صدیق جار نے شویف شیخ صاحب کا پیغام پہنچایا ہے اور وہ نے کہا کہ نہیں یہ وقت ڈٹ جانے کا ہے یہ وقت اپنا محقف دینے کا ہے یہ وقت سچ کا ساتھ دینے کا ہے یہ وقت پیچھے اٹنے کا نہیں ہے تو آپ ریزائن نہ کریں تو یہ تو شویف شیخ صاحب کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں نے اس بات کو آفر کیا تھا بارال جو فستائیت ہے جو ظلم ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے عدالت کے اندر سے کیا فیصلہ آتا ہے پورے پاکستان کی نظریں اس بات کے اوپر ہیں اور کیا عدالتی فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا کیونکہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر حال میں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے لیکن اس سے ہوگا کیا اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو کیا پورے پاکستان میں اعتجاج نہیں ہوگا اس اعتجاج کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا کیا پاکستان ان چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے کہ صرف ایک وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے اٹھارہ تاریک کو ایک بندے کو عدالت میں پیش کرنا ہے وہ ہو جائے گا پیش عدالت میں تین دن پہلے چار دن پہلے اتنی بڑی جنگ چھیڑنے کا مقصد کیا ہے اس کو عزت اور بیزتی کا انا اور زد کا معاملہ بنانے کا مقصد کیا ہے نواز شریف کی خواہش کی تکمیل کیا پاکستان سے زیادہ ضروری ہے مریم نواز صاحبہ کی خواہش کی تکمیل کیا پاکستان سے زیادہ ضروری ہے اوبرسیز پاکستانی پوری دنیا کے اندر اعتجاج کر رہے ہیں لندن میں اعتجاج ہو رہا ہے امبرکا میں اعتجاج ہو رہا ہے اور وہ باقی دنیا کے ممالک میں اعتجاج کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندرہ اتجاج کریں گے پاکستان کے طولوں عرض میں اگر لوگ نکل آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں اس گرفتاری کے بعد تو آپ لوگوں کو گھر کیسے بھیجیں گے کیا پاکستان کی اکانومی اس کی اجازت دیتی ہے کیا پاکستان کی بحیشت میں اتنا دم ہے میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ اپنے لوگوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں پاکستان کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت سارے ریجیم چینج آپریشن کیے ہیں ہر مرتبہ انہیں کامیابی ملی ہے ہر مرتبہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے فیصلوں کی توہین کی ہے لیکن اس مرتبہ پاکستان کی عوام ڈٹ گئی ہے اور وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے لہٰذا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں فیصلہ عوام کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں پاکستان کے مسائل کا حل صرف اس چیز کے اندر ہے کسی بھی حکومت کو زبردستی مسلط کر کے کوئی پانچ ہزار دس ہزار پاکستانیوں کو جیلوں کے اندر ڈال کے میڈیا کی آوازیں بند کر کے میڈیا والوں کو جیلوں کے اندر ڈال کے مجھے آپ پکڑ کے جیل میں ڈالیں اس کو ڈالیں اس کو ڈالیں سمی ابراہیم کو ڈالیں عرشت شریف کو ڈالیں عرشت شریف تو شہید ہو گئے ہیں وہ تو ان معاملہ سے ہی نکل گئے آپ عرشت شریف بھٹی صاحب کو جیل میں ڈال دیں باقی لوگوں کو ڈال دیں آپ جب ان سب کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے تو کیا پاکستان چل جائے گا پاکستان میں بایوسی پھیل جائے گی اور میں پاکستان کے میڈیا کے ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس پرپاگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں یہ وقت پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے اور یہ کھیل اب پاکستان میں رکھنا چاہیے آپ آلہ کار بننے کی بجائے حقوق کو پہچانیے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کے میڈیا کو حوصلہ کرنا چاہیے اور دل بڑا کرنا چاہیے حامد میر جیسے شخص نے خبر دی ہے کہ گلگت بلتستان کی پولیس نے بندوقیں تان لیں جناب پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پر کیسی جھوٹی خبر دی ہے میں وہاں پہ گیا وہ پولیس کو سختی سے منع ہے جو جی بی پولیس ہے کہ آپ نے کسی سرکاری کام کے اندر مداخلت نہیں ڈال لی وہ صرف عمران خان کو دہشتگردوں سے بچانے کے لیے اور جب عمران خان باہر ٹریول کریں گے ان کو سکوڈ کرنے کے لیے موجود ہے صرف عمران خان کی حفاظت کے لیے جو گلگت بلتستان کے وزیر آل ہیں انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کہا کہ آپ گلگت بلتستان آجیں ہمارے لوگ آپ کی حفاظت کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں میں یہاں پہ رہوں گا اور میں یہاں سے لیڈ کروں گا یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن آنے والے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ایک پرسنٹ بھی ارادہ ہے پاکستان میں انتخابات کروانے کا وہ ہر حال میں اپنے رجیم چینج آپریشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی پولیس نے کسی کے اوپر کوئی ویپن نہیں اٹھایا اور ایسی تمام خبریں جھوٹی ہیں یہ پی ایم ایل این کے میڈیا سیل سے بنی ہیں حامد میر سے بلوایا گیا ہے حامد میر نے جیسے ہی اس خبر کو بولا ہے تو فوری طور پہ اس کو پی ایم ایل این کے میڈیا سیل نے جو ویٹس اپ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو کارٹ پہ اس پہ ڈالا ہے یہ پاکستان کی اکائیوں کو تقسیم کرنے کی سادش ہے اور یہ سیاسی مفاد کے لیے ایک جماعت کے اور چند جماعتوں کے سیاسی فائدے کے لیے پاکستان کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں اور حامد میر کی صحفت تو خون مانگتی ہے کبھی لال مسجد میں کبھی اس آپریشن میں کبھی اس آپریشن میں کبھی مرڈل ٹاؤن میں اس شخص نے ہمیشہ خون بہایا ہے اور بعد میں ٹسوے بھی بہائے ہیں تو یہ کل کو نئے مرسیہ لکھ رہا ہوگا کہ وہاں یہ ہو رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا اس وقت اس کا کردار آپ کے سامنے ہے یہ آدمی آگ لگا رہا ہے فتنہ برپا کر رہا ہے اور ابھی اس نے جیو سے کہہ کے اس خبر کو جیو کے پیچ پر بھی چلوایا ہے یہ غلط خبر ہے اس کو ریپورٹ کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے بارہر سیچویشن پر نظر رکھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ